ایک شخص نے پاندہ ایک عورت نے اور وہ بیچاری بھو پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی اممہ کو اتنا حضب آیا اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ساہیہ کر دی کہ وہ گناہ ایک ہے نا لیکن وہ گناہ بزنی بہت زیادہ تھا بہت زیادہ عذاب میں جانور کو رکھ کے مار آئے تو وہ قیامت کے دن جب ترازل میں اس کا ایک گناہ آئے گا اس کی نیکیوں پہ کیا ہو جائے گا اس لئے بہتنی اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا اور ہر گرائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے اسلام علیکم کیا ہے چالے میری یوٹیوب فیملی اللہ 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 کو خوش رکھے شاد عباد رکھے شاد عباد رکھے اور اپنی زمان میں رکھے آپ کے جو بچے سکولوں میں گئے ہوتے ہیں جو آدمی باہت گئے ہوتے ہیں ان کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہایا بچیوں کو ہیا والی زنگی گزارنے کی توفیق دے ہیا میں ہی انسان ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہمیں نیکی پہ چلنے کی توفیق دے ہمیشہ ثابت قدم رکھے اللہ تعالی جو بندہ نیک ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالی اس پہ ثابت قدم رکھے آمین تو میں اس کے ساتھ اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ میں نے آج آمینٹ اندے کا تیاری کی ہے آج گرین چلی نہیں تھی تو جس کے وجہ سے مصر پوٹی کی مچ ڈال کے پیاز بھرا ڈالی ہے اور سابت دھنیا نمو زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ایسے اور آپ نے ٹیسٹی بنانا ہے ہر انسان کی اپنی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا چھوٹی سی چیز جسرا آمینٹ ہے فرائے انڈا ہے فرائے انڈے کو بھی ہلکی آگ کے ڈھک کے رکھ دیا جائے تو وہ اپر سے ویسے ہی رہے گا ڈپل نیٹ انڈ کلین آئیل اگر اس کو پلٹانا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جب پلٹ کے ہم اس کو پوری طرح پھول پھرائی کر لیں لیکن وہ ڈھکنا رکھ کے بھی اگر بنا لیا جائے تو بہت اچھا رہتا ہے تو اب یہ تیار ہے اب اس کو میں اینڈ پر بناوں گی اومنیٹ کا مٹیڈیل اور اب میں پراتھوں کی تیاری شروع کرنے لگی ہوں پراتھے جو ہیں نا آج سب کا ہر آدھا پراتھے کھانے کا ہے چھوٹا والا بھی آیا گیا تو پھر اس لئے ہم نے پراتھے اور میتھے انڈے اور اومنیٹ انڈے اور فرائی انڈے اس کی جو میں ہم نے تیاری شروع کر دیا تو آپ ساتھ میں جھڑے رہیے گا جب نہ تیار ہو جائے گا پراتھے تیار ہو جائیں گے پھر آپ کو ساتھ میں آنا لکھتا دوس کرتے رہے گے انسان سوائے کھانے کے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں سوائے اٹھتے صبح سوتے تک بھی کھانے پینے کا چل رہا ہوتا ہے کام اللہ نے پیٹ جو لگا دیا صاف تو زائر اٹھتے بیٹھتے ناشتہ بنا رہے ہو تو آپ ساتھ میں سوچ رہے ہو کہ دوپہر کا کھانا کیا پکا ہے حالانکہ ہم نے مونگی مصر کی دال مونگی مصر مصر کہتے ہیں اس کو مونگی مصر کی دال چڑھا دی ہے تو آج کل یہاں پہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے نا چوپل یا کونڈی تو میں نے نا آج یہ بھی ٹکنیک بتا ہی ہے بہو کو بری بری کٹ کے لسنوں درد ڈالتی تھی لیکن آج میں نے اسے کہا چڑھا دو اس کے بعد ابلہوہ لسن جو ہوگا نا ثابت چڑھا ہو تو ابلہوہ لسن کو نکال کے میں نے اس سے ایسے کر کے میچ کر لیا تو وہ ایسے بلکل میچ ہو گیا اس سے ہوئے کا پھر یہ ہوتا ہے کہ خوشبو بھی اچھے ہو جاتی ہے اور کھانے میں موں میں بھی نہیں آتا کیونکہ بچے تو پھر کھانے سے چڑھتے ہیں نا تو ایسا ہے بس میں نے جو نا کی پراتے کو بھی بھیل لیا ابھی سب اٹھ کے تیار ہو کے آجیں تو پھر سارے پراتے تیار کریں گے اوائل نے دنیلہ کھاوہ کہا رہتی ہے آجیں پڑا پیچھے نا کیا ہے حیرت ہے کہ وہ دیسی گی ہو کیوں لے گئی بھی دیسی گی تو یہاں میں نے پراتے برا نہیں دیسی گی نہیں یہاں پر اچھا یہ پڑا آئل تو اب اس کو میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ہلاؤں گی تو یہ ہماری جوس کی بوٹلز آئیں تھی جو آتی ہیں تو اس کے بعد ان کو ہم نے پانی والی بوٹلیں بنا دیا ہے اور آئل بھی اس میں ڈال دیا کیونکہ زیادہ آئل ایک دم سے یہاں رکھنا دی صحیح نہیں اتا گھنے کا ڈال ہوتا یہ طریقہ ہے میرا پراثر میں آنے کا یہ یہ جو آئل بک میں سے نکل ہے وہ ہر بل میں اس کا آئل آ جائے گا تو ایسے یہ پراثر میں نے تیار کر دی ہے اب ہمیں دوسرے پراثر بھی تیار کر کے آپ کو بتاتی ہوں میں تو اپنا پراثر بنا کے ناشتہ کرنے لگی ہوں کیونکہ بچوں کو لیٹ ہو رہا لگتا ہے تو تو میرے صدر پراثریں گے نہیں پراثر ہوگا وہ کیونکہ صبح صبح میں ناشتہ کرنے کی آدھی ہوں تو آج بھی میرا لیٹ ہو گیا ہے میں نے کہا چلو بچے آئیں تو کٹھے بیٹھ کے کر لیں گے چلے ان کے ساتھ ایک دھوا چاہے اور پیر لوں گی یہ ہی ہو سکتا ہے تو یہی تھا کہ سارے کٹھے بیٹھ کے ناشتہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے نکلنا ہے آج اس سوپنگ دیکھنی ہے چھوٹی والی نے پھر آپ کے ساتھ جھلے لیں گے پھر آپ کے ساتھ جھلے لیں گے پھر آپ کے ساتھ جھلے لیں گے ہم پھر آپ کے ساتھ جھلے لیں گے اور سنائے آپ لوگوں کا کیا حال چالے آپ لوگی گھر کی روٹین کیا ہوتی ہے صبح کی ماشاءاللہ سے کمنٹس میں آپ مجھے بتا دیا کریں کہ میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آتی ہے اور آپ لوگ کچھ بات اگر کوئی میرے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیں کیونکہ اولیس گولڈت ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ ہر چیز کو آپ جانتے ہیں دنیا داری کو دنیا میں رہنے کا طریقہ آپ کے بچوں کی جب شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کیا کیا فسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ہم تو اس طور سے نکل چکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تو مشورے دے سکتے ہیں بچوں کے بچوں کی ہی ہم لوگوں نے کرنی ہے ڈیمانڈز بوری الحمدللہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے آج کل کی بچیں سب کچھ کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی گائے بگائے ان لوگوں کو ہماری ضرورتیں رہتی ہیں ہاتھ چیز میں پوچھنے کی مشورے کرنے کی تو بڑوں سے مشورے لے کے چلتے رہنا چاہیے ہم بھی اپنے بڑوں سے مشورہ لے کے چلتے ہیں ہمیشہ تو اس میں ہی فائدہ ہے کیونکہ کئی چیزیں آپ کو بہت فائدہ دے رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہی ہوتی باز کا کچھ کام کی یا کسی چیز کی کپڑوں کے معاملے میں پکانے کے معاملے میں ویسے تو ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار کام کرنے کا لیکن پھر بھی بڑوں سے زیادہ پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو آج تجربہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل آپ سے بھی لوگ پھر جب مشورہ لیں گے کیونکہ سیکھنا اور سکھانا دونوں طرح کے کام جو آنا وہ آنے چاہیے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر سیکھے رہے ہو تو سکھانے والے بھی صحیح بنو گے کیونکہ یہ ایک بات رکھی ہوئی ہے کہ سیکھانے والے سے سیکھانے والے سے سیکھنے والا باز کا زیادہ سیکھ جاتا ہے اور اس کا اپنا ایک انداز گفتگو ہوتا ہے انداز ہوتا ہے چاہے وہ قرآن کی کلاسیز ہو چاہے وہ سٹچنگ کی کلاسیز ہو چاہے وہ اور طرح کی کوئی آپ کسی سے نالج لینا چاہ رہے ہیں یا کھانے پکانے کیوں تو سیکھنے والا جو ہوتا ہے باز کا سکھانے والے سے زیادہ ماہر ہو جاتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ اللہ نے بنایا ہے تو یہ چیزیں جو نا سب اچھی چی باتوں کے اس میں نظریے میں آتی ہیں ایسے تو یہ ہر چیز انسان جان رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی وہ دوبارہ سے جو نا وہ یاد دہانی کرانی بہت ضروری ہوتی ہے یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے آپ لوگ اگر موبائل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو ضروری نہیں کہ صرف آپ ٹک ٹاک جیسی چیزیں دیکھتے رہے آپ لوگوں کو ہر طرح کی موٹیویشنل سٹوریز اور بیان اور لیچپ چیزیں آپ لوگوں کو سنتی رہنے چاہیے تاکہ آپ لوگ اس چیز میں اچھے سے اچھے خود سے اپنے آپ کو پہلے تو سکھا لیں اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اپنے گھرونوں کو اپنے بیان بھائیوں کو اچھی چیز سکھانے والے بن جائیں تو یہی میری بات ہے تو یہ نے جھڑے رہے ابھی میں چائے بھائی رکھوں گی تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ دوبارہ آتی ہوں کونکسی ہو رہے ہیں ہمار کالک ہو رہے ہیں ناجتہ کر کے ہم فارغ ہو گئے ہیں تو اب سب نے شابشوگر لیا تیار ہوئے ہیں اور اب اس وقت ہم نکلنے لگے ہیں یہ چھوٹے میاں نے لیٹ کر دیا ہمیں لیٹ آیا ہے پھر سب نے اپنے پر فیشن کیا ہے تو اب ہم نکلنے لگے ہیں پھر فیشن کیے سب نے تو اب ہم نکلنے لگے ہیں ہم نکلنے لگے ہیں آجے چلا چلے چاچے آجے آپ چلے چاچی آجائے لے جانا ہے کیا رانے دو رانے دو رانے دو یہ پانی کھا سے آرہا ہے اچھا سفائی کری پہلے رہا ہم نے دیکھی سفائی آنکے کلڈو کی ہاں نہیں دیکھو ہوں کیلئی ہو رہی ہے ہے نا ہوتیوں کی ہمارا بیچے سے ہوتیوں نہیں دیکھو تین میں لے گا نگر دن کرتے ہیں ہم چار دار چار دار چاہتی ہے سمین میری دی جان جاتی ہے سمین اگر میں سے ہو رہی ہو آگئی اچھا آپ کیا کرنا ہے دیکھیں جی ابھی ہمارا فورم پورا نہیں ہوا ہم یہاں پہ ایک منٹ لیں گے یہ بتانے کے لئے کہ ابھی مسیو آپا علی بھائی مریم بانیا زینہ زرگونہ اور بھائی بھابی سارا زینہ اور جلو فورم پورا ہوگا تو ہم ویسے فنکشن کر سکیں گے جیسے ہم کرتے ہیں نومڈی تو بھی ریلی مسیو ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں اور اید ویسے مجھے تنی دے کھڑونا پڑا ہے دیکھ لیں دیکھ لیں اید نے پورا انٹریویو دیا ہے اور میں سب سے بسا کہا کہ کہ ممہ لے رہی ہے پورتنین کو لے گیا اور مجھے لارہ پر وہ بھی رہی تھی چلیں جی یہ چل پڑی ہیں آج ایک سے دو ہو گئی ہیں آج ایک سے دو ہو گئی ہیں وہ جا چکی ہیں اور اب یہ جا رہی ہیں اور میری ایسے ہے کچھ تیارے میری تیاری ہوا ہی میرا آبایا بچارہ مصوم سا آبایا یا یہ پہنتی ہوں یا پرنٹ والا پہن لیتی ہوں آپ سیٹ کیوں رہی ہے ممہ کیوں کیلہ چھوڑکے آئی مجھے روتے ہوئے بات آئی تھی مجھے روتے ہوئے بات آئی تھی آرے باب بی اچھا جی آپ کیا کہیں گے رویل میں کس بارے میں آپ آئے ہیں تو بھئی آپ کو پھنس دک ایسا گزرا اچھا گزرا بہت اچھا گزرا آپ اپنے پارٹمنٹ سے واک کر کے آئے ہیں جی آپ پھڑا سا آگے ہو جائے لیکن میرے بیٹے کو آتے گلنی بہت لگری تھی میں نے کہا بیٹا بھی کچھ دن رک جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے جب مستقل بیارتے ہیں تو بس ایسا ہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اب ہم آج ہالا کونسی ہالا میکس ہالا میکس اس میں پھر ہم سب چھ پورے آ جائیں گے کیونکہ چھوٹی ٹیکسی میں ہم پورے نہیں آ جائیں گے تو آج ہم چھوٹی ٹیکسی نہیں لیں گے آج بڑی لیں گے بک رہنے پڑے گی یہ آپ کونسی ہے آپ کی نیند پوری ہوئی آج جی فریش ہو گئے بہت اچھا تھا ناشتہ کیسا لگا ممہ کے ہاتھ کا ناشتہ ممہ کے ہاتھ کا بہترین تھا سب سے بہت تھا اور دیکھنا ممہ سے ہلا نہیں جا رہا ناشتہ تو کرا دی ہے بہت رہا بہو کو لیکن اب میرے سے ہلا نہیں جا رہا ایک اپلکیشن کو رہنے گے کیا سوڑ ہوتا ہے یہ نومل ہاتھا ٹیکسی جو کل تم رکھی گئے لپٹ چکی ہے ہم گیارہ پہ جا آ گئے ہیں سباناللہ گراؤنڈ نہیں لگا رہا ہے ہوا یہ سکتہ ہوا یہ دیکھنا ہے آج 11 بھائی چلے گئے تھے اور وہیں پہ کھڑے تھے یہ سمجھانے میں لگا ہے دو بھائی کٹھے ہوئے ہیں بہت اکیشن لیکن ہم نے بڑے بھائی کو بہت مش کر رہے ہیں چیلیں جا رہا ہم سکتہ سکتہ کیا ہوا ہم نے سکتہنے ہیں اس کا ریت اور اس کا ریت سے ہم تماشے کر رہے ہیں یہ وہ تماشے ہیں جو میں بچپن میں بچوں کے ساتھ آتی تھی نا پرسن کے اپنے چاہیے وہ پاس گھنٹے کے چاہیے کتنے نہیں ہے کیونکہ یہ روپ جان آنے چاہیے آنا بس وہی جو تماشے بچوں کے ہوتے ہیں ہم نے چھوٹے پن کے تو میرے لیے تو آج اس وقت سے لگ رہا ہے میرے بچے چھوٹے ہو گئے ہیں دوبارہ وہ لہذا بات ہے کہ چلا جاتا نہیں اور ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ میں یہاں ہی آتی اب آتی اب آتی بھی جو فلیل فرنیل کی ٹاکیاں رہی ہیں تو یہ لیں جی اب ہماری اس باری چل پڑی ہے یہ دیکھیں کہ سب جہا رہے آج چلے یہ کہ تجھے ہے جہاں سلسلے آرے تو ہے وہی ہے تیڑی بنا دے سجا دے پنا دے ہمارے بنا دے سجا دے پنا دے ہمارے موسیقی گوٹ اور ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آج گاڑی میں آکھے ہیں موڈ آف ہوگیا بردہ ہی آفر ہے یہ شوز پہنے میں آج ہمیں پہنٹ بہت پہنے ہوئی ہے اور ہم اپنے بتوں کا جا رہے ہیں ٹیکسی آج سیون سیچے گی لی ہے ہمیں بہت حضور دست مزا آ گیا نانا کہوں صاحب؟ جو در ہم آمد جو انڈیا میں پحمل ہے آپ چچی کے ساتھ پہل چاہے ہیں سب تاپ دا میں تجاہی رہی اللہ آپ کو ہاں جا رہے ہیں آپ مجھے تپ دے کے جا رہے ہیں آپ مجھے کار پکا لے کے جا رہے ہیں آپ جب ہوا پڑ کے جا رہے ہیں میں نے سوچا نہ تھا موسیقی 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 یہ جھولے لے رہے ہیں سارے اور لدے پھندے سب کے ہاتھوں میں سمان ہیں یہ چک کر رہا ہے اور وہ پچھے پرولی لے ٹھلا رہا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی لگ پتہ گیا ہے دبائی آکے میں اور میرا بچہ ایک ساتھ ہی تھے ہمیں آنا چاہ رہی تھی پہنچے اپنے اور ہم لوگ واپس آئے سمان رکھا اس کے بعد ہم لوگوں سنن کے لیے چلے گے اب یہ ہم پتانا کھانے لگے چیرا کراؤ دال چاول شاور کا جو پانی تھا نیچے وہ نیچے سے بھی نکل رہا تھا پر سے نکل رہا تھا پتہ نہیں انہوں نے صحیح تھی کہ سے منٹینی نہیں کیا دال چاول یہ ایسے جیسے کشیری چاول لاہور کے اس کے بعد آپ کو پھر جب انہوں نے بیٹھے ان کو بس ان کے لیے دعا کریں میرے بیٹے کو درد ہو رہی ہے شاید اس نے پانی کم پی ہے جس کی وجہ سے نکل رہی تھی وہاں پر اب ہم جو نہ کھانا کھا کے آرام فرمائیں گے میں نے آتی نماز پڑھی مغرب اور عشاء کی ملا کے تحقیب نماز تو اب انشاءاللہ یہ دیکھیں گے میں نے اپنا موبائل کا یہ بیگ لی ہے بہت ضرور دست مل گیا کیونکہ موبائل مجھے جانا بیگ میں رکھ کے نکالنا چڑھانا بڑا مشکل ہوتا تھا تو یہ بہلا میں نے بیگ لیے تو لیں چلے بھی کھانا شروع کریں گے چلے